بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں میں ہنگولام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل تو میرے بھائیوں میرے دوستوں کی پیٹ موبائل فیلیشنگ کا آخری پارٹ لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں مطلب پارٹ نمبر پانچ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستوں پارٹ نمبر فور میں میں نے ایم ٹی کے والے ایک موبائل فون کو آپ کو جو ہے انلوک کر کے دکھایا تھا اور ایم ای ای نمبر کو رپیر کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل دھیان سے دیکھا ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ سارے پارٹ آپ کو اے ٹو زیڈ سمجھ آ چکے ہوں گے اور کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے میراکل کا ٹول تو اوپن ہو رہا ہے لیکن موبائل ہمارا کنیکٹ نہیں ہو رہا تو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور مزید بھی کچھ آپ کو باتیں بتانی ہے دوستوں اور آپ نے دوستوں اگر شروع سے یہ سریس نہیں دیکھی تو پارٹ نمبر ون سے سٹارٹ کیجئے مہربانی ہوگی اگر آپ شروع میں ہی لاسٹ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرنس آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کورس مکمل سیکھنے کے لیے آپ نے پارٹ نمبر ون سے ہی شروعات کرنی ہوگی اس کے بعد فرنس ہم ٹچ موبائل کا کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹچ موبائل کس طرح فیلیشنگ ہوتے ہیں کس طرح انلوک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فرنس اس ویڈیو میں ہم جو ہے فائل کو ریڈ کرنا بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے میں نے پہلے پارٹ میں دوسرے پارٹ میں جو بتایا تھا ٹھیک ہے فائل کو ریڈ کرنا ہوتا ہے مطلب کسی کی فائل موبائل کی نہیں مل رہی تو ہم کسی دوسرے موبائل سے فائل وہ نکال کے کریک ورجن کے ذریعے کوپی کر کے اور کسی اور موبائل کو اس فائل سے فیلیش کر سکتے ہیں تو میں آپ کو فائل کو ریڈ کرنا بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور فیلیشنگ کرنا بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح فل فیلیشنگ ہوتا ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے اور مزید کچھ ایسی باتیں ہیں اس ٹول کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنس چلو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر آج کچھ نیا سکھتے ہیں تو فرنس ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے جن دوستوں کے پاس میراکل کا ٹول تو اوپن ہو رہا ہے لیکن موبائل کنیکٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوستو میڈیا ٹیک والے موبائل کا کنیکٹ نہ ہونا یہ ڈرائیور کا مسئلہ ہوتا ہے یو ایس بی ڈرائیور اچھے سے اگر انسٹال نہ ہوا ہو تو وہ موبائل کنیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس موبائل کنیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھئے یہ جو ڈرائیور انسٹال کرنے کے بعد ہمیں ایک دیکسٹوپ پر فولڈر ملتا ہے ایم ٹی کے یو ایس بی ڈرائیور والا ٹھیک ہے آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو پھر سے اوپن کرنا ہے اب دیکھئے دوستو یہاں پر چار ڈرائیور موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے نیچے والے پر کلک کرنا ہے فولڈر پر ٹھیک ہے دوستو سب سے نیچے والا یہ لکھا ہوا ہے ایم ٹی کے ڈرائیور انسٹائلر ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد فرنس آپ نے آ جانا ہے نیچے یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ڈرائیور ڈرائیور انسٹائلر ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اب کام کیا کرنا ہے دیکھئے جو موبائل آپ کا کنیکٹ نہیں ہو رہا سب سے پہلے اس میں آپ نے یو ایس بی کیبل لگانی ہے ٹھیک ہے دوستوں اس طرح جیسے کہ میں لگا رہا ہوں اب دیکھئے اس میں میں نے یو ایس بی کیبل لگا دی ہے اب اس میں دیکھئے دو آپشن آ رہے ہیں سب سے اوپر آ رہا ہے ماس سٹورج اور اس کے دو نمبر پر آ رہا ہے کومپورٹ ٹھیک ہے دوستوں اگر ایم ٹک کے موبائل میں تقریبا میڈیا ٹیک والی موبائل میں یہ چیز آتی ہے کومپورٹ والی ٹھیک ہے دوستوں اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ نے موبائل کو کیا کرنا ہے بند کر کے اور بھوٹ کی کو پریس کر کے اور آگے جو میں آپ کو کام بتانے والا ہوں وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں کر رہا ہوں دوستوں ذرا دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے اس میں کومپورٹ پر میں سب سے پہلے کلک کروں گا ایکزامپل یہ موبائل جو ہے کنیکٹ نہیں ہو رہا میراکل کے ٹول میں ٹھیک ہے تو اس کومپورٹ پر میں کلک کر کے اور آگے مجھے کیا کرنا ہے دوستوں یہ جو لکھا ہوا ہے ڈرائیوار انسٹائلر ٹھیک ہے یہ جو بلو کولر والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے ڈرائیوار انسٹائلر ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سوری دوستوں یہ بلو کولر والا جو ہے آپ نے اسی کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے جیسے ہی yes کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر start پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستوں جیسے ہی start پر click کریں گے یہ دیکھئے driver install ہونا لگ جائے گا جو driver install نہیں ہوا ہے install ہونے سے رہ گیا ہے اسی driver کو یہ install کرے گا ٹھیک ہے آپ کا mobile اگر support نہیں ہو رہا تو وہ بھی آپ کے mobile والا driver بھی یہ install کر لے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر نیچے کلک کرنا ہے اگر اس طرح کا آپ کے سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو دوستان دیکھئے یہ آگے جو ہے انسٹال ہو رہا ہے انسٹائلنگ لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھئے انسٹائلنگ میڈیا ٹیک یو ایس بی وی کوم انڈرویڈ ٹھیک ہے یہ دوبارہ آ چکا ہے ہم اس کو دبا دیتے ہیں کلک کرتے ہیں تو اب یہ اے ڈی بی ڈرائیور انسٹائل ہو رہا ہے انڈرویڈ والا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا ٹرچ موبائل فلیشنگ والے کورس میں ٹھیک ہے دوستان یہ پھر سے آ گیا اس کو ہم پھر سے دبا دیا میں نے کلک کر دیا اب یہ پورا ہو جائے گا یہاں پر دوستان کمپلیٹ لکھا ہوا آ جائے گا کمپلیٹ لکھا ہوا آ جائے گا مطلب یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ کمبل یہ دیکھئے دوستان یہ کمپلیٹ لکھا ہوا آ گیا مطلب یہ جو ہے اب اس موبائل کا ڈرائیور اگر انسٹال نہیں تھا پہلے تو اس نے ڈرائیور انسٹال کر دیا ہے اب آپ کا میڈیا ٹیک والا موبائل ہنڈریڈ پرسن میراکل کے ٹول میں جو ہے کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم اوپن کرتے ہیں میراکل کے ٹول کو اور فلیشنگ کس طرح کیا جاتا ہے موبائل کی فائل ریڈ کس طرح کی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو میراکل کے ٹول کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ رہا میراکل دوستو یہ یاد رکھئے گا یہ اولڈ ورجن ہے جس پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی بہت سارے لیٹسٹ ورجن آ چکے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے اچھے فیچر اس میں جو ہے ایڈ کیے ہوئے ہیں سہیے دوستو وہ بھی میں آپ کو بعد میں ٹول بتاؤں گا لنک دوں گا لیکن سب سے پہلے یہ آسان چیز ہے آپ اس پر جو ہے مکمل سیکھ لیں اس کے بعد ہم جو ہے لیٹسٹ ورجن نیو ورجن جو ہے اس کے بعد ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس پر ٹرائی پر میں کلک کرتا ہوں دوستو یہ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ویڈیو کے کامنٹس میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ آپ کو کیا پروبلم آ رہی ہے اس کا سلیشن لے کے میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے دوستو اچھا تو ہم یہاں پر ایم ٹی کے پر کلک کرتے ہیں ایم ٹی کے پر ہے یہ دوستو سب سے پہلے میں اپنی موبائل کی بیٹری نکال کے دوبارہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ فائل ریڈ اور فلیشنگ والا کام دوستو یہ اسٹارٹ موبائل میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں موبائل کو بند کرنا ہی پڑتا ہے تو میں نے بیٹری نکال کے دوستو اس میں دوبارہ لگا دی ہے اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر ریڈ ہوتی ہے فائل ٹھیک ہے دوستو یہ لکھا ہوا ہے ریڈ مطلب یہ فائل جو ہے آپ کی کوپی ہو جائے گی آپ جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں یہ فائل اس موبائل کی کوپی ہو جائے گی پھر اسی موڈل کا اگر کوئی اور موبائل آپ کے پاس فلیشنگ کے لیے آتا ہے تو اسی فائل سے آپ اس موبائل کو فلیشنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ریڈ پر میں نے کلک کر دیا ہے یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس کو آٹو پر رکھنا ہے اس کو آل پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ بٹن پریس کر دیتا ہوں اور بوٹ کی کو پریس کر کے یو ایس بی کیبل لگا دیتا ہوں اس میں یہ رہا ٹھیک ہے دوستو ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس نے بوٹ لے لیا ہے بوٹ نمبر سیون یہ دیکھئے دوستو ہماری فائل ریڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چل رہی ہے یہ لو دوستو ہمیں بتا رہا ہے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فائل کہاں پر سیو کرنی ہے تو میں نے ڈیکسٹا پر سیو کرنی ہے سب سے پہلے میں نے ایک اور فائل سیو کی ہوئی ہے تو اس کا نام چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی 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 اور مرتبہ میں نے جی لکھ دیا ہے اس میں ٹھیک ہے دوستو اب ڈیکسٹا پر میں کلک کرتا ہوں اس کو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کی فائل سیو ہو چکی ہے اب ہم ٹرائی کرتے ہیں اسی فائل سے موبائل کو فلش کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو فلش کرنے کے لیے دوستو آپ نے یہاں پر ورائٹ پر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے ورائٹ پر کلک کر کے اس کی آپ نے کوئی چھیل چھاڑی نہیں کرنی اب یہاں پر کلک کر کے آپ نے وہی فائل سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ نے جہاں پر رکھی تھی وہیں پر جا کر آپ نے وہی فائل یہاں پر سیلیکٹ کر لینی ہے اب میرا یہ دیکسٹوپ پر میں نے رکھی تھی تو وہ فائل کہاں گئی دوستو یہاں پر جی جی والی تو دو فائلیں موجود ہیں اچھا یہ جو ہے یہ گانا ہے سانگز ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ فائل ہے چار ایم بی کی ٹھیک ہے دوستو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اور اوپن پر یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں نے اوپن پر کلک کر دیا ہے اب کیا کرنا ہے اب پھر سے موبائل کی یو ایس بی کیبل نکال کے بیٹری نکال کے لگانی ہے دوبارہ ٹھیک ہے دوستو اب اس کو آپ نے سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ بول رہا ہے یو ایس بی کیبل لگائی ہے ٹھیک ہے دوستو میں بوٹ کی کو پریس کر کے اور یو ایس بی کیبل کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستوں میں نے یو ایس بی کیبل لگا دی ہے اس نے بوٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب جو ہے یہ فلیشنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے دوستوں یہ فلیش ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل فلیشنگ ہو رہا ہے یہ دیکھئے دوستوں ویرائٹنگ لکھا ہوا آ گیا ٹھیک ہے مطلب یہ ویرائٹ ہو رہا ہے دوبارہ فلیش ہو رہا ہے اس میں دیر نہیں لگتی کیپیڈ موبائل کی فائل چھوٹی ہوتی ہے کم ایم بی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی کمپلیٹ ہونے میں دوستوں اس میں کچھ ایرر آ گئی لیکن ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور موبائل فون کو سٹارٹ کر کے آپ کو چک راتا ہوں دوستوں یہ میڈیا ٹیک میں تو تقریباً یہ ٹول ہمارا 90% ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اس پی ڈی میں یہ ٹول ہمارا 50% ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے آگے جو نیکسٹ اس کے آئے ہیں ورجن میراکل کے ٹول کے وہ جو ہے اس سے بہتر ہیں اس میں کچھ ایرر وغیرہ نہیں ہے تو وہ بھی ہم ٹرائی کریں گے لیکن یہ آسان ہے اس لیے تو اس موبائل کی میں نے بیٹری نکال دی ہے دوبارہ لگا رہا ہوں اب اس موبائل کو سٹارٹ کر کے ہم دوبارہ چک کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستوں موبائل بلکل صحیح سلامت ہے ہمارا موبائل فون سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ فلیشنگ ہو چکا ہے اگر فلیشنگ آدھا ہوتا آدھی فائل رہ جاتی تو یہ موبائل فون جو ہے سٹارٹ نہ ہوتا یہ موبائل فون کمپلیٹ سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب یہ موبائل فل فلیش ہو چکا ہے چلو کچھ مزید فیچر دیکھتے ہیں اس میراکل ٹول کے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا دیکھئے دوستوں جو اف آر پی لوک والے موبائل آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے کیو موبائل ویگو ٹیل موبائل جو بھی ایم ٹی کے میں موبائل ہے میڈیا ٹیک میں موبائل ہے اس کو آپ یہاں پر انلوک کر سکتے ہیں وہ کیسے دیکھئے آپ نے یہاں پر فارمیٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فارمیٹ پر کلک کر کے یہ چیک جو لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سیب مون والا اس کو ہٹا کے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ایڈوانس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستوں ایڈوانس پر آپ کلک کریں گے تو ایف آر پی لوک جو ہے وہ ہٹا دے گا ٹھیک ہے تو آپ سٹارٹ یہاں پر سٹارٹ پریس کر کے جیسے ہی یو ایس بی کیبل لگائیں گے تو آپ کا ایف آر پی لوک بھی سیکنڈوں میں ریموو ہو جائے گا دوستوں یہ ایس پی ڈی ٹول ہے اس میں یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ایس پی ڈی میں بھی سیم وہی پروسس ہے جو میں نے آپ کو میڈیا ٹیک والے میں سمجھایا ریڈ انفو ریڈ فائل یہ سارا وہی پروسس ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پر بھی وہی ہے اس میں جو ہے یہ بھوٹ کم سپورٹ کرتا ہے مطلب یہ ایس پی ڈی والے کم موبائل سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بہت اولڈ مادل ہے ابھی جو آئے ہیں وہ نیو مادل میں آ چکے ہیں دوستوں اس کے لیے ورجن بھی نیو آ چکا ہے دوستوں جو بالکل ہلکی کوالٹی کے موبائل ہیں ٹھیک ہے جس میں باریک پن لگتی ہے چارجنگ والی اور چھوٹی ایل سی ڈی والے موبائل ہیں وہ اکثر آر ڈی اے میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بھوٹ کا قسم ہے سی پی او کا قسم ہے دوستوں ٹھیک ہے آر ڈی اے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کول سینڈ آر ڈی اے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیم پروسس ہے ٹھیک ہے صرف آپ نے گوگل پر آر ڈی اے کے یو ایس بی ڈرائیور انسٹال کر لینے ہوگے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کون سے ڈرائیور یہاں پر انسٹال کریں تو آپ کے پاس جو بھی موبائل فون آتا ہے اس کا موڈل نمبر لکھ کے اور یو ایس بی ڈرائیور آپ جیسے ہی لکھیں گے تو اسی موبائل کے یو ایس بی ڈرائیور آپ کے سامنے ہوں گے پھر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیجئے گا اور انسٹال اچھے سے ہوئے ہیں یا نہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں یو ایس بی کے بھی لگا کے یہاں پر چیک کرنا ہے اگر ڈرائیور اننون ڈیوائز بتا رہا ہے تو مطلب وہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہوا اگر ڈرائیور اس کلر کا یلو کلر کا آپ نے دکھائی دے رہا ہے آپ کو وہ سمجھ لے انسٹال نہیں ہوا اچھے سے وہ موبائل فلیشنگ نہیں ہوگا ان لوگ نہیں ہوگا جب تک آپ ڈرائیور اچھے سے انسٹال نہیں کروگے تو دوستوں یہ تھا ہمارا کیپیر موبائل کا فلیشنگ کورس آئی ہوف کے یہ کورس آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور میں نے بھی دوستوں بہت کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی مزید انشاءاللہ میں آپ کو انفرمیشن دیتا رہوں گا آپ کو بھی اگر کوئی پروبلم آ رہی ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا باقی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے فلال جاتا ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ